ہاں مگر طاقت پرواز کا حاصلہ جی میں یاتا ہے کہ اُڑ کر کے مدینہ پہنچوں ہاں مگر طاقت پرواز کا حاصلہ عبد الرحمان جامی برحان پوری کہتے ہیں کہ نا دنیا کے چکر میں یہ ہے بیکار کا چکر ایک جانب میرے سندر بھائی بیٹھو دوسرے جانب شجر مکت فوری سا بیٹھو میرے بھائی جانب حضوری اشیاء اللہ مولانا فرخان مساکرلہ منظری بیٹھو ان تمام طرح لہجوں کے موجود کی میں شیر دیکھیں اس کے بعد اس کو اپنے ذہن کے مموری میں خید کریں اس کے بعد گھر جائیں کہ نا دنیا کے چکر میں یہ ہے بیکار کا چکر اگر شاعری تھوڑا بگر جانتے ہیں تو سبان اللہ سمجھتے ہیں اگر سبان اللہ نا دنیا کے چکر میں یہ ہے بیکار کا چکر اگر ہے کارگر چکر تو ہے سرکار کا چکر نا دنیا کے چکر میں یہ ہے بیکار کا چکر اگر ہے کارگر کرچکر تو ہے سرکار کا چکر اسی چکر مدینہ کا سفر ہوگا جو کشتی میں تو توفہ خود لگائے گا میرے پتوار کا چکر تو توفہ خود لگائے گا میرے پتوار کا چکر اور وسیلے سے چلا چکر نہ یہ چکر نہ چکر کی وہ چکر دیوانے میں رہتا ہی نہیں کبھی گار کا چکر اور مریض عشق کے چکر میں بس چکر ہی چکر ہے مسیحہ خود لگاتا ہے یہاں بیمار کا چکر نا دنیا کے چکر میں یہ ہے بیکار کا چکر اگر ہے کارگر کا چکر تو ہے سرکار کا چکر اسی چکر مدینہ کا سفر ہوگا جو کشتی میں تو توفہ خود لگائے گا میرے پتوار کا چکر وسیلے سے چلا چکر نہ یہ چکر کے وہ چکر دیوانے میں رہتا ہی نہیں کبھی کار کا چکر اور مریض عشق کے چکر میں بس چکر ہی چکر ہے مسیح خود لگاتا ہے یہاں بیمار کا چکر اور اسی چکر میں دنیا سے چلے جاتے گے دیوانے رہے گا خبر میں بھی آپ کے دیدار کا چکر رہے گا خبر میں بھی آپ کے دیدار کا چکر اور نماز کم کرانا خاص چکر تھا زیارت کا کسی کو کیا سمجھ میں آئے گا میرے سرکار کا چکر ایسے پاکیزہ محول میں پاکیزہ محفل میں ایک لہجہ بیٹھا ہوئی آپ انہیں پہچانتے ہیں ماشاوی بہت دنوں سے آپ شاید انہیں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے وہ لہجہ اس پر آپ کے لگاؤں کے سامنے بیٹھا ایسا لہجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئے میں گر رہا ہو اگر یہ کوئے کے دہانے پر نبی کی ناک پڑھ دے تو اس کی آواز کے رسیوں کے سہارے سے گرتا ہوا انسان بڑے آسانی سے باہر آتا ہے ایسا لہجہ اس پر آپ کے پاکیزہ دیارے محفل میں خود نہیں آئے ہیں میں نے پہلے کہانا خود نہیں آئے ہیں بلائے گئے سرکار نے چاہا تباہے ہیں بہت کوشش نہیں کرنی کامیابی نہیں ملی جب سرکار نے چاہا خود بخود چلے آئے ہیں جسے سرکار چاہتے ہیں ان کی بارگاہ میں بہی آتے ہیں شجر مکرپوری ایک منفرین لہجہ ایک تنہا لہجہ ملکہ ہندوستان میں جو ملکہ ہندوستان کی نوائندگی ملکہ ہندوستان کے باہر بھی جانگر کے شاہد کرتے ہیں ایسا لہجہ جس کو ہم اور آپ آلی جناب شجر مکرپوری کے نام سے محسوم کرتے ہیں پورا مجمع استقبال کر لے نعرے تکبیر نعرے رسالت وقت کی تھوڑی قلت ہے ان کم وقتوں میں کام بہت زیادہ کرنا ہے ایک لاکھ روپے جناب آمیر صاحب شکیل ٹنکی والوں نے مسجد کے لیے انعایت کیا ہے جن کا نظرانہ آئے اللہ قبول فرمائے دوسرا یہ دہزار روپے ڈاکٹر احمد رضا انہوں نے مسجد کے لیے تمام درچند ہوئے ہیں سارے چند ہوئے ہیں یہ گیارہ ہزار روپے سلام السراف صاحب اس کے بعد پانچ ہزار روپے یہ اشرف رائن دو ہزار روپے رضا گروہ گروہ یہ تمام تر لوگوں نے مل کر کے دیا ہے پانچ سو روپے شاید اسلام بلہ کے لڑکے پانچ سو روپے حامد رضا کے ہاتھ میں آئے اور اس کے بعد یہ جو سب سے لاشت میں جو پانچ ہزار روپے ملو قبول ان کے جانب سے پانچ ہزار روپے یہ تمام تر اعلانات جو ہو رہے ہیں آپ یہ اپنے ذہن میں وہم و گمال میں نہ بسا لیں کہ استغفراللہ کے نام کے لیے نام ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے یہ اعلان صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگ جان لیں کہ ہا ہا انہیں لوگوں نے ایسے سے لوگوں نے مسجد میں اپنے پیسے کو شامل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی جانکاری میں رہیں اور آپ لوگوں کو حوصلہ بھی ہوتا رہے کہ انہوں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بھی دیتا تو ہم بھی دیتا جنہیں دیا ہے شاید ان کا حوصلہ یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ ان سے زیادہ دیتا ہے اور اس کا بینشویٹ اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید مسجد اپنے پاکیزہ ان فوانِ شباب تک پہنچ جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی ذرا سبحان اللہ کہے دیں ماشاءاللہ شجر مکر پوریس ملخات کیجئے بہت پیارا لہجہ ہے بہت دنوں کے بعد ہاتھ آیا ہے اگر ایسا لہجہ آسانی کے ساتھ اگر آ گیا ہے تو آپ انہیں آسانی کے ساتھ جانے مدید